بیری سیر آمین حسن ہمارے ساتھ موجود ہے بیری سیر واہم طور پر ذرا میں کہاں نے ابھی میں سپرنگوٹ کے باروں کو پریزنٹ کو بھی کہہ رہا تھا آپ بھی ما شاءاللہ کچھ لیکن کیا کریں پارٹی سے کمیٹمنٹ ہوتا ہے بیری سیر سے بڑا جیالہ اندر سے نکال آتا ہے یہ جو اب ہمیں ذرا گائٹ کیجئے گا اور آج وجہ اچھا لگا کہ فاروق نائک صاحب وہاں موجود ہوئے جبکہ کہا گیا تھا کہ ہم سب بائی کارٹ کریں گے پی ڈی ایم کے لوگ بائی کارٹ کریں گے فاروق نائک صاحب بڑے پائے کے وکیل تو ہیں ہی لیکن چیئرمنٹ سینٹ رہے یہی جو میں نے سوال بیری سیر سے کیا تھا اب کیا ہوگا جو رولنگ ان کی ذت کی جائے گی اگر اگر میں کہتا ہوں اور یہ دس ورٹ کاؤنٹ کیے جائیں گے تو کیا پنجاب اسمدی کے لئے دوبارہ ہوگا نئی گنتی ہوگی یا آٹومیٹکلی وہ محروم ہو جائیں گے اکثریت سے اگر حمدہ شاہباد تو یہ چیپ ریسٹر ہو جائیں گے بریشتر آمیر حسن جی بریلوی صاحب اگر انہوں نے رولنگ کو رد کر دیا اور سپرینگ پورٹ نے اسے خلاف قانون قرار دیا تو پھر اس دن کا جو الیکشن ہے وہ اسی طرح رہے گا اور ظاہر ہے کہ حمدہ شاہباد وزیرالہ نہیں رہیں گے اور پردی جلائے گے جنہوں نے اس وقت ووٹ لیے تھے وہ ووٹ کاؤنٹ کر لیے جاتے ہیں جو کہ ٹی ایم ایل کیو کے ہیں تو پھر پرویز الائی کو ڈیکلیئر کرے نہیں وہ ڈیکلیئر بھی کریں گے کیا ہو بہر ہے ڈیکلیئر ہو جائے گا وہ ہی چیپ میسٹر ہو جائیں گے لیکن کل سے جتنی اوبزرویشن آ رہی ہیں ان اوبزرویشن کے اندر پر یہی بات ہے زیادہ جس سے تین چار دفع جیجز نے بات کی ہے کہ ایک میں ووٹ زیادہ لیے ہیں اور وہ باہر بیٹا ہے اور جس کے ووٹ کم ہے وہ وزیراعلا ہے یہ ہم بات کہتے ہیں اس بات کو ڈائیجیسٹ کریں تو ان کی جتنے بھی رماؤں سے یہ اور دوسرا بیٹی اگر پوٹیشن ایکسپٹ ہوتی ہے پرویز الائی کی اور رولنگ کو وہ بیٹی بیٹی